اینجی سکینڈل کیس میں شاہد خاکان عباسی گرفتار نیب نے سابق وزیر آزم کو ڈھوکر نیازوے کے قریب سے گرفتار کیا شاہد خاکان عباسی شہباز شریف کے ہمراف ریس کانفرنس کے لیے لاہور پہنچے تھے نیب ٹیم اینجی کیس میں گرفتار سابق وزیر آزم کو لے کر اسلام آباد چلے گئے حکومت معیشت کے جنازے کو گرفتاریوں کے پیچھے چھپا رہی ہے امران نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے شاہد خاکان عباسی کی گرفتاری ہوئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس بولے عبام کی توجہ بھگڑی معیشت سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے مسلمی نون نے پانچ ہزار میگا وارڈ کے پاور منصوبے نہ لگائے ہوتے اور ایل اینجی نہ آئی ہوتی تو حکومت کو آج لگ پتا جاتا ٹھوکر نیاز بیگ پر پولیس کوارڈ نے روکا پہلے ورٹس ایپ آرڈر دکھانے کی کوشش بعد میں فوٹو کوپی لے آئے سیلیکٹڈ حکمرانوں نے نقلی وارنٹ پر صادق وزیر آزم کو گرفتار کیا شاہد خاکان عباسی کی گرفتاری پر احسن اقبال اور مریم اورنگ زیفی جانب سے شدید مضمت کی گئی بولے آج جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن تھا کیا کپ کپتان نالائک اور نائل ہے سزا قوم کو مل رہی ہے آپ کے ووٹ سے منتخب ہونے والا ایک اور وزیر آزم گرفتار جو ووٹ سے آئے گا کیا یہی تو ہی نائنصافی اس کا مقدر بنے گی مریم عباس کا سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی گرفتاری پر ٹویٹ شاہد خاکان عباسی کو چار بار تلقیہ نید میں پیش نہ ہوئے پاکستان میں عدالتیں آزاد اور ادارے با اختیار ہیں پردوس عاشق اوان کی نوے شاہر آقائد پر پریس کانفرنس کہتی ہیں شہباز شریف آپ تو بہت جل گبرا گئے ہیں وزیر آزم نے ملک میں قانون کی حتمرانی کو یقینی بنایا ہے شہباز شریف نے حقائق کے منافع بات کی اسی کنال کی زمین لاہور کے نواح میں خریدی گئی وزیر آزم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں شہباز شریف تین ادائیوں کا حساب دے نبید اکرم نے علی امران کو کس مد میں پیسے دیے اوپوزیشن لیڈر کو برطانی اخبار کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کرنے کا مشورہ نید میں بڑی گرفتاریاں سیاسی صورتحال پر شہباز شریف اور مریم نواز کی نیا نواز شریف سے مشابرت لیگی رہنماؤں کی کوٹ لگپت جیل آمد پر کارکنان کی جانب سے پرتفاق استقبال سابق وزیر آزم سے لیگی کارکنان اور رہنماؤں کی ملاقات پر بدستور پابندی صرف اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت مل سکی شریف خاندان کی جائیدادوں کو منجمیت کرنے کا معاملہ شریف خاندان کی جائیدادوں کی فروخت میں مدد کرنے پر تین سال قید اور جرمانی کی سزا ملے گی نیب کی شریف خاندان کی جائیدادیں منجمیت کرنے سے متعلق وارننگ ڈی جی ایکسائز ڈی جی ایل ڈی اے ڈی سی ہریپور آرنیزی ہاؤزنگ سوسائیٹی کو انتباہی مراسلہ جاری کرتی ہے وزیراعظم عمران خان کا لہور میں مصروف دن آمد کے پوری بعد وزیراعالہ اور گورنر سے ون آن ون ملاقات صوبے کے انتظامی امور اور سیاسی صورتحال پر تبادل خیال وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس لہور کے ماسٹر پلین کے حوالے سے آگاہ کیا گیا وزیراعظم کی لہور کے لیے نیا ماسٹر پلین فوری نافذ کرنے کی ہدایت وزیراعظم سے لہور چیمبر کے نمائندہ وفد کی ملاقات عمران خان کہتے ہیں جلد کاروباری حضرات حکومتی کاوشوں کے نتائج سے مستفید ہوں گے سہت کی بہتر سہولیات کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں سزا اور جزا کا نظام متعارف کروانے کی ہدایت پنزاب حکومت کی مرغی اور کٹا پاسکین کے بعد جھینگے پال منصوبے کی منظوری جھینگے پال منصوبے کے لیے پانچ ارب مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے تین ارب اکسٹھ کروڑ روپے کے فنس منصور کھڑیے گئے پنزاب حکومت نے ترہکیاتی منصوبوں کے لیے ساٹھ ارب جاری کر دیئے فنس سکول ایڈوکیشن، ہائر ایڈوکیشن، ٹرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ساف پانی سکیموں، سوشل ویل فیر منصوبوں اور سڑکوں کی تعمیر سامنے دیگر پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے فنس کے اجراس سے سوستراؤت رہکیاتی کاموں کی تیزی سے تکمیل ممکن ہوگی پنجاب میں بجلے کی بچت کا میگا پروجیکٹ منظور جنرل ہسپتال اور یو ای ٹی لاہور سے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز ہوگا چیرمنٹ ٹی اینڈی کی زیر صدارت صوبائی جیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس تین ارب روپے کی لاغت سے صوبائی اداروں میں دس لاکھ لائٹس اور دو لاکھ پچیس ہزار پنکھیں تبدیل کیے جائیں گے پنجاب حکومت کا ریڈی کلچر ختم کرنے کا فیصلہ خصوصی بازاروں کے منصوبے میں ریڈی بانوں کو باعزت روزگار کے لیے خصوصی سٹالز دیے جائیں گے وزرعالہ کی زیر صدارت اجلاس میں کاروبار کے فروغ کے لیے اہم فیصلے سرکاری کالجز کے پرنسپل کی تکروریوں سے متعلق نئی پالیسی کالج پرنسپل کی ایک کالج میں تائیناتی کی زیادہ سے زیادہ مدت تین سال ہوگی نئی پالیسی کے تہت بارہ کالجز کے پرنسپلز کا تبادلہ کر دیا جائے گا بڑی بڑی جائدادوں پر معمولی ٹیکس دینے والوں کے گیو گھیرا تنگ میک میں ایک سائز کا پروپٹی ٹیکس دہندگان کا تمام ریکارڈ آن لائن کرنے کا فیصلہ آن لائن ریکارڈز تھی کم ٹیکس دینے والوں کو بہ آسانی نشاندہ ہی کی جا سکے مہنگائی کے گھنچکر سے گھومے شہریوں نے بھاری بجلی بلوں کا حل سولر انرجی میں ڈھونڈ نکالا لیسکو کو سولر سسٹم کے لیے ملنے والی درخواستوں میں فیصلہ سانسو چھے درخواستوں میں سے چھے سو اٹھاون ساریفین کو لائسنسز جاری کر دیئے گئے لاہور پولیس کے جیمز بانڈ ناکس تفتیش کے بادشاہ نکلے سال سو سیزائی چالانوں پر پروزیکیوشن کے اعتراضات لیسک آفیسر کی شکایت پر سی سی پیو کا چراسی تھانوں کی تفتیشی افسران کے خلاف کارروائی کا حکم کمزور استرخواستہ کی وجہ سے جون میں پانس مقدمات میں سزائیں چوبیس کے ملزمان عدم ثبوت پر بری ہو تھانوں میں قائم متعدد فرنٹ ڈیسک کے سی سی ٹی وی کیمرے خراب نکلے اے آئی جی کا دو روز میں کیمرے فعال کرنے کا مراسلہ جاری فرنٹ ڈیسک میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی پابندی پر عمل برامت کرانے کی ہدایت ہوش روما مہگائی اور کم تنخواہ ہیں جیئے تو آپ جیئے کیسے ایپکا کا مطالبات کی حق میں سیول سیکریٹیریر کے باہر اتجاز ملازمین نے میکمین کوپریٹیو ڈیپارٹمنٹ پر تالے ڈال دئیے ٹائم سکیل پروموشن، تنخواہوں، الاؤنسز میں اضافہ اور کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کا مطالب نیب لہول کا عمران الحق کی گرفتاری کے لیے شات مان رہائشگاہ پر چھاپا سابق ایم ڈی پی ایس او نیب ٹیم کے ہاتھ نہ آئے ال این جی سکینڈل میں عمران الحق کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے رہائی پانے والوں کو پھر سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی پھرتیاں رائے گاں سیول سیکریٹریٹ کے باہر تماشا لگا رہا پولیس کا رکشے پر دھاوا عدالت سے رہا ہو کر گھر جانے والی کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش ملزم کی اہلیہ اور ماں کی مضاحمت پر اہلکار نے بے رہنی سے خاتون کو بچے سمیت دھکا دے کر گرا دی ایف بی آر کے ستائیس ملازمین کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن منصوب کر دیا گیا پانچ جولائی کو مجموعی دور پر پانچ سو پینسک ملازمین کے تقرر و تبادلے کی گئے تھے تبادلے منصوب ہونے والے افسران کو گزشتہ اسلامیوں پر کام کرنے کی ہدایت پلزاب جوڈیشل اکیڈمی میں خاتین بچوں کے خلاف جنسی جرائن سے متعلق ورکشاپ پائم اکام چیپ جیسس مامور رشیب کی خصوصی شرکر ورکشاپ کا احتمام ایجین ڈیویلپمنٹ بینک اور لاؤ اینڈ جسس کمیشن کے اشتراب سے کیا گیا مسلم لیگ کے ایک اور رہانما تحریک انصاف میں شامل نون لیگ کے جونس انساری کی وزیر آزم سے ملاقات عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کا روایتی مفلر دے کر پارٹی میں شامل کیا گیا رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے سیمینار اور سالانہ ڈینر گورنر چاہتری سرور کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکر کہتے ہیں پاکستان کے چیلنجز میں ہیلٹ کیئر سب سے بڑا چیلنج ہے ہیپیٹائٹس کے مرض کے وجوہات پر کنٹرول نہ کیا تو بیماری مزید پھیلے گی مزنگ ہسپتال میں ہیپیٹائٹس سکریلنگ کینٹ کا اقتطاہ صبح وزیر صحت کہتی ہے ماضی کی حکومتوں نے پروجیکٹ پر صرف تختیاں لگائیں جلد پہلے فیز میں ہسپتالوں کو سو بینٹی لیٹرز پراہم کیے جائیں گے بولی ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے مخیر حضرات کو آگے آنا ہوگا کرپشن کے خلاف آگاہی کے موضوع پر نیشنل بینک ریجنل ہیڈ آفیس میں سیمینار ڈریکٹر نیب لاہور سید حسنین احمد کی خصوصی شرکر نیشنل بینک افسران کی جانب سے وائیڈ کالر کرائنگ کے حوالے سے سوال اور جواب درپی ڈریکٹر نیب نے کرپشن کے تدارک اور نیب کے طریقہ کار سے آگاہ کیا بلالمین پیارے وطن پاکستان کو استحقام ترقی سالمیت اور خوشحالی عطا فرما مولا کریم پاکستان کی سرحدوں کی افادت فرما پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ فرما مولا کریم پاکستان کو من اور سکون کا گہوارہ بنا پاکستان سے درشت گردی اور درشت گردوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما حضرت داتا گنچبک شہمت اللہ علیہ کے دربار پر شب جمعہ کی بناسبت سے دعا کا احتمام عقیدت مندوں کی کثیر تعداد میں شرکت نائف خطیب جامعہ مسجد داتا دربار مفتی پیسل جماعتی نے ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی عمر سحیل زیابات کی آج سالگیرا لیگی نحنماؤں کارکنان کی جانب سے مبارک باد اور نیک خواہشات کے پیغامہ کینیڈا ٹی ٹونٹی کرکٹ لیگ کے لیے پانچ کھلاریوں کو این او سی جائی کر دیا گیا بہاب ریاض، شویف ملک، عمر اکمل، محمد حفیظ، شاداب خان 25 جولائی سے 11 اگست تک کینیڈین لیگ کھیل سکیں گے اور پنسواب آرٹس کاؤنسل کا ڈیرہ خازی خان کلچر فیسیول کے نکات کا فیصلہ الحمرہ میں سجنے والے میلے میں گلوکاروں سمیت تین درجن سے زائد فنکار شرکت کریں گے موسیقی